دوستو میں نیتا چوہان اپنے چینل میں آپ کا سواگت کرتی ہوں دوستو آج میں بنانے جاری ہوں گووی اور گاجر کا اچار جو کی کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور میں ایک بات پہلے بتانا چاہتی ہوں کہ گواجر گووی شلجم کسی کا بھی آپ اچار ڈالتے ہیں تو پہلے ایک دن کے لیے اسے دھوپ میں سکا دیں کیونکہ اس میں جو بھی پانی ہوتا ہے وہ سوک جاتا ہے اور اس کے بعد اچار جو ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور اس کو ہم چھ مہینے سال کے لیے بھی سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے جو سمان چاہیے ہوگا یہ میں نے روشٹ کر لیا ہے میتھی اور سوف سوف دس چمچ لی تھی میتھی پانچ چمچ لی تھی دس چمچ یہ دھنیا ہے پورڈر ہے پانچ چمچ رائی ہے پانچ چمچ نمک ہے پانچ چمچ ہلدی ہے پانچ چمچ ڈال میچ ہے اور یہ میں نے گووی اور گاجر لیے ہیں کیونکہ میں اچار زیادہ ڈال دی ہوں دس کلو ڈالوں گی میرے گھر میں بہت پسند کرتے ہیں اچار تو شروع کرتے ہیں اچار بنانا ہلدی پورڈر ڈالیں گے پہلے لال میرچ ڈالیں گے 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 اور یہ ہمارا اچار تیار ہے بن کے تیار بن ہو گیا اچار اگر دوستو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کے بعد ملتے ہیں آگے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ڈالیں گے